سو ہیلو فرنڈس وقت آپ کا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ اپنے فون میں دوسرا جی میل آئی ڈی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے فون میں کوئی دوسرا جی میل آکاؤنٹ برانا تو آپ کیسے بنائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا بس آپ کو یہ ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھنا ہوگا اور بیوڈیو پسندانے پر ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ویل بٹن کو بھی جرور دوانا ہوگا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سو فرنڈس یہاں پر آپ کو دوسرا جی میل آکاؤنٹ بنانے کیلئے کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اپنے فون کی سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں آنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو نیچے آ جانا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک اپسن دیکھنے کو مل جائے گا یوزر اینڈ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے آپ کے فون میں یہ اکاؤنٹ کے نام سے آئے تو سیمپلی آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے یوزر اینڈ اکاؤنٹ پر اور جیسا آپ اس پر کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے ایسا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا گوگل کا اکاؤنٹ نیا بنانا ہے یعنی کہ ایک نیا جی میل آئی ڈی بنانی ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو اپسن مل جائے گا ایڈ اکاؤنٹ تو سیمپلی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور جیسا آپ اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو گوگل اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ کو اپنا گوگل والے اپسنٹ پر کلک کرنا ہے اور جیسا آپ اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کے فون کا لوگ مانگے گا آپ کو لوگ دینا ہے اور لوگ دینے کے بعد یہ تھوڑا سا لوڈنگ لے گا پھر یہاں پر آپ کو نیا جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا اپسن مل جائے گا اب یہاں پر آپ کو نیچے ملتا ہے کریٹ اکاؤنٹ تو سیمپلیا کو اس پر کلک کرنا ہے اور جیسا آپ اس پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو دو اپسن ملتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے سب سے اوپر فور مائے پریسنل یوز تو یہاں پر آپ اوپر والا option select کریے گا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو توڑا تا wait کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو دو option ملتے ہیں first name اور last name تو یہاں پر آپ جس نام سے بھی id بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو enter کرنا ہے اب جیسے کہ یہاں پر میں بنانا چاہتا ہوں ویشال سرما کے نام سے تو یہاں پر آپ کو اوپر میں بیشال اور نیچے میں سرما اس طرح سے کرنا ہے پھر یہاں پر آپ کو next کرنا ہے اسے اور next کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ کو اپنا date of birth ڈالنا یعنی کی age تو یہاں پر ہمیں age ڈال دیتا ہوں آپ کی age کتنی ہے آپ اپنے صاحب سے ڈال سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر 2005 تو یہ 18 years یا پھر 17 سال ہو جائے گا آپ اپنے صاحب سے calculate کر سکتے ہو اب یہاں پر آپ کو اپنا دن ڈالنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہو بس آپ کو 16 یا پھر 18 سال کا دھیان رکھنا ہوگا اس سے زیادے کی آپ کی age اس میں ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ اپنے صاحب سے calculating کر دینا اور یہاں پر آپ age کو enter کر دینا تو یہاں پر میں جیسے کی یہاں پر میں نے منت کو select کر لیا ہے تو یہاں پر میں منت select کر لیتا ہوں آپ اپنے کسی document میں بھی دیکھ کر کہ یہاں پر age کو ڈال سکتے ہو پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو gender select کرنا ہے اگر آپ male ہو تو male select کریے گا اگر آپ female ہے تو آپ female کو select کریے گا تو یہاں پر میں male ہو سیلیکٹ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد نیچ پر کلک کرتا ہوں میں اور کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے یوزر نیم بنانا ہے تو یہاں پر ہماری آئیڈ جس نام سے تھی آپ جیسے کہ یہاں پر میری آئیڈ بسال سرما کے نام سے تھی تو یہاں پر میں بسال ٹائپ کرویا پھر اس کے بعد میں سرما لکھویا بینہ اسپیس کے یہاں پر آپ کو بیچ میں کوئی بھی گیب یا اسپیس نہیں دینا ہے پھر اس کے پیچھے آپ کو یہاں پر اپنے نمبر کے کچھ انک لگانے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں لگا دیتا ہوں اس طرح سے اور یہاں پر لگانے کے بعد آپ کو نیکس پر کلک کرنا ہے اور نیکس پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا اس میں یہاں پر ہمارا یہ والا یوزر نیم پہلے سے یہ ایویل ایویل ہے کسیوں نے لے رکھا ہے تو یہاں پر آپ اس میں چینج کر سکتے ہو نمبر کو آپ ہٹا سکتے ہو اور یہ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس میں زیادہ نمبر لگائیے گا اس طرح سے تو میں نے یہاں پر نمبر زیادہ لگا دیئے ہیں اب یہاں پر آپ کو نیکس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو کی یوزر نیم ہے وہ بن چکا ہے اب یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے create strong password اب یہاں پر آپ کو کوئی اپنی جی میل آئیڈ کا password بنا رہا ہے تو یہاں پر چلیا کوئی بھی password اپنا بنا سکتے ہو اپنے حساب سے کوئی strong سا تو یہاں پر میں نے اپنا password بنا لیا ہے آپ کو بھی کوئی اپنا password یہاں پر بنانا ہے کم سے کم آٹھ انک ہوگا کچھ تو یہاں پر آپ کو نام لکھنا ہے اور پھر یہاں پر آپ کو اپنے کچھ نمبر لگانے ہیں نام اور نمبر لکھنا ہے یعنی کہ ABCD کے word اور نمبر کا استعمالہ کو کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی special character بھی use کر سکتے ہو جیسے کی has یا پھر star ٹھیک ہے اور password بنانے کے بعد اب یہاں پر آپ کو next پر کلک کرنا ہے اور next پر کلک کرتا ہے آپ کو جو password کریٹ ہو جائے گا اب آپ کو نیچے آنا ہے اس طرح سے اور یہاں پر آپ کو yes iam in پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو next کرنا ہے پھر سے اور یہ کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو iagree پر کلک کرنا ہے اور آپ کو جو account ہے وہ بن کے ready ہو چکا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا loading لے رہا ہے یہ loading لینے کے بعد یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہمارا جو account بن چکا ہے یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو پلے سٹور میں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہاں پر میں اس آئیڈی کو اوپن کر لیتا ہوں اس طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہماری جو آئیڈی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو آئیڈی ہم نے بنے دی تو اس طرح کے سے آپ اپنے فون میں دوسرا جیمیل اگاؤنٹ کیریٹ کر سکتے ہو بیڈیو پسند آئے تو لائک کر کے جرور جانا